ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آدل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا وہ بہت زہین جس تجو کرنے والا اور شرارتی تھا آدل کا گھر گاؤں کے ایک کونے میں تھا جہاں درختوں کا جھن اور کھیتوں کی سرسبز وادیاں پھیلی ہوئی تھی آدل اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ انہی وادیوں میں کھیلنے جاتا تھا وہ فطرت کا دلدادہ تھا اور پرندوں کی چہچہاہت درختوں کی سرسراہت اور بہتے پانی کی موسیقی میں مہو ہو جاتا تھا آدل کو نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا مگر اسکول میں اس کی توجہ کم ہی ہوتی تھی اس کی دلچسپی کتابوں سے زیادہ گاؤں کی زندگی اور فطرت میں تھی وہ روزانہ مختلف پرندوں کو دیکھتا ان کے گھونسلے تلاش کرتا اور ہر جانور کی حرکات کو غور سے دیکھتا ایک دن وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ بار بار زمین سے کچھ اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جا رہا ہے آدل نے سوچا کہ اس پرندے کے گھونسلے کا کیا راز ہے جب پرندہ گھونسلے میں چلا گیا آدل چھپکے سے درخت پر چڑھنے لگا وہ بہت محتاط تھا تاکہ پرندہ اسے دیکھنا لے جیسے ہی وہ گھونسلے کے قریب پہنچا اس نے اندر جھانک اس کی آنکھوں میں حیرانی چھا گئی کیونکہ گھونسلے میں دو چھوٹے اندے تھے جنہیں وہ پرندہ بڑی محبت سے سمحال رہا تھا یہ منظر دیکھ کر آدل کا دل خوشی سے بھر گیا وہ فوراں نیچے اتر آیا اور اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنانے لگا سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس گھونسلے کا خیال رکھیں گے اور اندوں سے نکلنے والے چوزوں کی دیکھ بھال کریں گے چند دن گزر گئے اور آدل اور اس کے دوست روزانہ اس گھونسلے کو دیکھنے جاتے رہے ایک دن وہ سب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اندے ٹوٹ چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے چوزے گھونسلے میں موجود ہیں یہ منظر ان سب کیلئے ایک ناقابل یقین تجربہ تھا آدل نے سوچا کہ یہ زندگی کا کتنا خودصورت اور منفرد پہلو ہے جسے وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں آدل اور اس کے دوستوں نے چوزوں کی دیکھ بھال کرنے کا عظم کیا وہ روزانہ کچھ دانے اور پانی وہاں لے جاتے تاکہ پرندے اور چوزے بھوکے نہ رہے جیسے جیسے چوزے بڑے ہونے لگے آدل کو احساس ہوا کہ وہ خود بھی ان چوزوں کے ساتھ ایک تبدیلی کے سفر پر ہے اس کا دل پہلے سے زیادہ حساس اور محبت سے بھرا ہوا تھا چند ہفتوں بعد چوزے اتنے بڑے ہو گئے کہ انہوں نے اونے کی کوشش شروع کرد ایک دن جب آدل اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ایک چوزہ گھونسلے سے باہر نکل کر اونے لگا سب بچوں نے تالیاں بجائیں اور خوشی سے چیخیں